اب جا رہے ہیں ہونڈا سیڈی سیونٹی ٹوینٹی ٹوینٹی تھری موڈل کا ریویو دینے کے لیے آپ کو اب جا رہے ہیں ہونڈا کے شوڈ روم پہ تو ادھر جا کے ہی آپ سے ملاقات ہوتی ہے اور آپ کو ریویو دیتا ہوں بائک کے بارے میں بہت سارے دوست نیچے کمینڈ میں پوچھ رہے تھے کہ بائی جان آپ کون سی سیٹی میں رہتے ہیں تو میں ان سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں جس سیٹی میں رہتا ہوں اس کا نام ہے گوجرا تو ٹائمز آیا کے بغیر چلتے ہیں ہونڈا کے شوڈ روم پہ اور آپ کو دیتے ہیں ہونڈا سیڈی سیونٹی ٹوینٹی ٹوینٹی تھری موڈل کا ریویو ہونڈا کے شوڈ روم پہ پہنچ گئے ہیں جیسا کہ بائک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سامنے ہی کھڑی ہے تو بہت زیادہ یار کمال کی بائک ہے اور اس کے صرف گرافک سی یار چینج کیے ہوئے ہیں باقی سب کچھ اس کا ٹو ٹوزن ٹوینٹی ٹو موڈل جیسا ہی ہے اور انجن اس کا فور سٹوک ائر کولڈ اس کا انجن ہے اور ساتھ میں یہاں پہ فوٹریسٹ کا اپشن دیا گیا ہے اور کک سٹارٹ یہ والا ورجن ہے اور اس کے اندر کوئی آپ کو اس کے اندر سلف سٹارٹ کا اپشن نہیں ملتا جیسے کہ آپ کو پرائز کے بارے میں تو اس کے پتہ ہی ہے کہ پرائز اس کی کتنی زیادہ ہائی ہے تو بیک ٹائر اس کا سروس کا ہے اور ساتھ میں اس کے ٹائر کے اندر کوئی بھی ریمز وغیرہ نہیں دیے ہوئے کتنی زیادہ پرائز رینج کے اندر بھی اس کے اندر ریمز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں تو آپ دوست دیکھ سکتے ہیں کہ اس بائک کا فرنٹ ٹائر بھی سروس کا ہے اور بیک ٹائر بھی سروس کا ہے اور اس کے اندر دو آپ کو ورجن دیکھنے ملتے ہیں ٹائر کے اندر ایک پینثر کا ٹائر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے دوسرا سروس کا ٹائر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے تو جو بیک ٹائر ہے وہ ہے 2.50-17 4 پی آر کے اندر اور جو فرنٹ ٹائر ہے 2.25-17 4 پی آر کے اندر ایسا کہ آپ سب کو تو معلوم ہی ہے کہ بیک ٹائر بڑا ہوتا ہے فرنٹ ٹائر کے مقابلے میں فرنٹ ٹائر چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی سامنے فرنٹ بریک بھی بہت زیادہ یار کمال کی ہے اور اس کا آپ لوگو دیکھ ہی سکتے ہیں ہونڈا کا کتنا زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اور کیش ڈیپوزٹ سیونٹی اور ایک بار پھر انجن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اور یہ اس کی جو تار نکلی ہوئی ہے یہ بیٹری کی تار ہے جب کوئی کھری دے گا تو یہ آپ کو بیٹری کے اندر لگا کے دے دیں گے اس سے بیٹری خراب نہیں ہوتی تو یہاں پہ آپ اس کے تاروں کی کوالٹی بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے فوٹ ریسٹ کا اپشن دیا گیا ہے چین کور اس کا وہی پرانے موڈل جیسا ہی دیا گیا ہے اس کے اندر کوئی چینجز بھی نہیں کی اور اس میں یار زیادہ چینجز کی نہیں ہوئی تو بس نمبر پلیٹ کا وہی پلاسٹک کا رکھا ہوا ہے وہ بھی ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو موڈل میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتا تھا تو یہ فوٹ ریسٹ کا اپشن آپ کو بیک پیچھے بیٹھے بندے کے لیے سانی کے لیے اور یہاں پہ آپ اس کی پڑھ سکتے ہیں روکر جو بھی پڑھنا جائے جو چین کے اوپر لکھا ہوتا ہے ان کی سیفٹی کے بارے میں اور یہ ہے اس کا انجن نمبر کہ کون سی بائیگر کتنی سپلائی ہو گئی ہے کتنے انجن بن چکے ہیں اور یہ آپ کو میں میٹر اس کا دکھا دیتا ہوں اور یہ ساتھ میں اس کا لائٹ ہائی لائٹ لو لائٹ اور اس کا میٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ کمال کا ہے اور ساتھ میں یہاں پہ میرر دیئے گئے ہیں پیچھے آگے دیا ہے پیچھے دیکھنے کے لئے اور یہ آپ کو میں اوپر سے اس کی لکھ دکھا دیتا ہوں اور یہ ہے جی اس کی سیٹ سیٹ بھی اس کی لیدر کی ہے کافی زیادہ کمال کی اس کے اندر سیٹ دی گئی ہے باقی بائیک ساری یار وہی ہے اور پیچھے بیک لائٹ کا آپشن دیا گیا ہے اور دو آپ کو اٹیگیٹر دیکھنے ہوں مل جاتے ہیں اور سامنے بھی یہی کچھ ہے سامنے والی لائٹ کا بیم یار کافی زیادہ زبردست ہے اور یہ ہون اور یہاں پہ آپ کو فرانٹ مرگارڈ آپ کو دیکھنے ہوں مل جاتا ہے یہ وہی سٹیل کا لوے کا بنایا گیا ہے اور یہاں پہ آپ اس کی تاریں دیکھ سکتی ہیں کافی زیادہ زبردست ہے اور اس کی پٹرول کی ایبرج میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی پٹرول کی ایبرج آپ کو ایک لیٹر پر آپ کو فیفٹی سکس یا سکسٹی آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ کافی زیادہ زبردست ہے اور اس کا ویٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا ڈرائی ویٹ 82 کےجی ہے اور اس کی گراؤنڈ کلیرنس 136 ایم ایم ہے باقی یار بائیک کے اندر کوئی اتنی خاص چینجز تو ہے نہیں ہے لیکن اس کا جو فریم ہے وہ بیک بونڈ ٹائپ اس کا فریم بنایا گیا اور جو اس کی سٹارٹنگ اس کا سسٹم ہے وہ اس کا کیک سٹارٹ والا اپشن ہے تو یہاں پہ آپ اس کی ٹینکی اور ٹاپ پہ کا سٹکر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے گرافکس بہت زیادہ خوبصورت سے بہت زیادہ یونیک سے بنائے گئے ہیں اور بیک سے آپ کو اس کی لک دکھا دیتا ہوں بہت زیادہ کمال کی لگ رہی ہے بائیکس بیک سے بھی اور اس کے اندر ہمیں تاریں دیکھنے کو مل جاتی ہیں ٹائر کے اندر ہمیں اس کے اندر ریمز بالکل نہیں دیکھنے کو مل جاتے تو اس کے ہم اس کے پٹرول ٹینک کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اس کا پٹرول کا ٹینک 8.5 لیٹر کا اس کا ٹینک ہے پٹرول کا جس کے اندر ایک لیٹر ہمیں ریورز پٹرول دیکھنے مل جاتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں اس کی پرائز کے بارے میں تو پرائز اس کی یار آپ کو تھوڑا زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک لاکھ سولہ ہزار پانچ سو روپے کی یہ بائیک ہے اور انجن یار اس کا کافی زیادہ زبردست ہے جو کہ ہونڈا کا ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کے لیے اتنا ہی تو میں آپ کو اس کے بلیک کلر کی آپ کو ڈیٹیل دے دیتا ہوں تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ بلیک کلر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو ریڈ کلر آپ کو اویلیبل ہو جائے گا لیکن جو بلیک کلر ہے وہ آپ کو ایک دو یا تین دن تک آپ کو مارکٹ میں دیکھنے کو مل جائے گا تو جلد ہی بلیک کلر بھی آ جائے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی جن بھائیوں کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ضرور سے ضرور لائک کر لیں اور چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں